کراچی سمیس سندھ بھر میں میٹرک کے سالانہ امتحانات کا آغاز ہو گیا ہے امتحانات دو مرحلوں میں لیے جا رہے ہیں جبکہ مختلف مراکز میں لوڈ شیڈنگ کی شکایات بھی سامنے آئی ہیں جسے امیدواروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس حوال سے چیئرمن میٹرک پورٹ کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے وزیر علیہ سندھ سے بات کروں گا کراچی بھر میں امتحانات کا آغاز تو ہو گیا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کی دیکھیں آپ کو بتائیں کہ جنرل گروہ کے پیپرز جو ہیں وہ جاری ہیں اور آج پہلا پیپر تھا تاہم جو روایتی ہٹ درمی ہے کی الیکٹرک کے جانب سے وہ بھی تحال جاری ہے اور دونوں سینٹرز جو مراکز تھے وہاں بجلی جو ہے وہ موجود نہیں تھی چیئرمن میٹرک بورٹ میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر پروفیسر سیدی نانسے بات رہے ہیں کیا کہیں گے گزشتہ کئی برسوں سے ہم جو اپنے قبرش کرتے آ رہے ہیں لیکن جو یہ معاملات ہیں یہ حل نہیں ہو پاتے ہاں یہ بڑا انفرچونیٹ ہے کہ کم از کم ہم اپنی نئی نسل کو یہ تو دے سکتے ہیں کہ جب ہم ان سے امتحان لیں تو ان کو وہ سہولتیں پروائیٹ کر دیں بورٹ کے جانب سے فرنیچر، عملہ وہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن آج دونوں سنٹروں میں بچوں نے یہ شکایت کی اور ان کے سے شکایت میں جائز سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس گرمی بتدریج بڑھتی جا رہی ہے اور دونوں سنٹروں نے نہیں تھی اوورال جو انظامات کیے گئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ٹیمز کتنے مختص کی گئے ہیں نقل کو روپنے کے لئے کیا سبس کیے گئے ہیں دیکھیں تقریباً تھرڈی سکس کے قریب ٹیمیں ہیں جو مختلف ان کو ایریا اسپیسیفک کر دیا ہے جیسے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی ٹیم مختلف دور دور کورنگی اورنگی لانڈی سب جگہ وزٹ کرتی تھی اس دفعہ اوورال ویجلنس ٹیم کے ساتھ اسپیسیفک ٹیمیں بنائی گئی ہیں جو ان کو پانچ چھ سات سینٹر دیئے گئے جو انہی دوران وزٹ کرتی رہیں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ افیکٹیو مانیٹرنگ ہوگی اور ہوفیلی انشاءاللہ نقل آپ محسوس کریں گے کہ آپ خود دیکھیں گے کہ نقل میں بہت حد تک کمی آ جائے گی انشاءاللہ یہ پروفیسر سیودین جو ہے وہ ہمارشات موجود ہے جن کا کہانہ ہے کہ نقل کی رکتام کے لیے جو ہے وہ اسپیسیفک جو ہے وہ خاص طور پر مربوط اقدامات کیے جا رہے ہیں جبکہ کیا الیکٹرک کے اپنا کہنے کے لیے بدا کرتی ہے جو ہے وہ سی ایم سینٹر دوبارہ بات کی جائے گی لیکن اس قلیم کے جو ہے وہ اقدامات میں کی جا سکیں جی